لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ عز و جل ایسے مسلمان ایسے مؤمن کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے کیونکہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں صبر تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن ہر وقت پھر اس کے بارے میں کمپلین کرتے رہے صبر کا مطلب بس بس اللہ تعالی کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کر لیا ہے اب ہم نے اپنی لبکشائی نہیں کرنی زبان نہیں کھولنی حضرت انصف نے مالک رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں سبحان اللہ جب میں اپنے بندے کو اس ابتلا میں ڈالتا ہوں اس آزمائش میں ڈالتا ہوں سبحان اللہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الملک میں اور باپ قائم کیا ہے انہوں نے زمن میں کہ فضلو من ذہبا بصروہو کہ جس آدمی کی آنکھیں چلی جائیں